بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مراد جان آج انسپائر بک ریویو میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا آج کے اس بک ریویو میں میں نے نصیر الدین توسی کی کتاب سیر و سلوک کنٹمپلیشن این ایکشن کو سیلیکٹ کیا ہے اور اس سلیکشن کے پیچھے کچھ بنیادی وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ نصیر الدین توسی کو علمی دنیا میں دی گریٹ سکالر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے لیکن کتابوں میں اس عظیم محقق سکالر کے بارے میں بہت کم معلومات ملتے ہیں سوائے اس کتاب کے کنٹمپلیشن این ایکشن کے اور یہ اس کی واحد کتاب ہے جو ہمیں ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت علم کی تلاش اور تحقیق کے سفر کے بارے میں آگاہی دیتی ہے کہ کس طرح انہوں نے یہ دی گریٹ سکالر کا مقام حاصل کیا دوسری وجہ غور و فکر اور عمل کے بارے میں ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ یا زیادہ غور و فکر میں وقت گزار دیتے ہیں یا مناسب غور و فکر کے بغیر عمل کرنے لگتے ہیں لیکن نصیر الدین توسی نے اپنی اس تحقیق میں ان دونوں میں ایک توازن قائم کیا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ جب کوئی محقق ریسرچر کسی مذہبی موضوع پر تحقیق کرتا ہے تو اس کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے کہ وہ خود جس عقیدے پر عمل کرتا ہے اس سے ہٹ کر کھلے دل سے دوسروں کے بارے میں تحقیق کر سکے لیکن نصیر الدین توسی نے اس حوالے سے بھی تاثب سے بلاتر ہو کر علم کی تلاش اور تحقیق کو جاری رکھا ہے ان وجہات کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اہم کتاب ہے اس کو ضرور پڑھنے چاہے آئے ناظرین اب ہم اس کتاب کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بنیادی طور پر یہ کتاب دو حصوم پر مشتمل ہے پہلا حصہ انٹرڈکشن کا ہے جس میں نصیر الدین توسی کے ابتدائی تعلیم و تربیت علمی اور فکری مصرفیات اور اسمالیوں کے ساتھ ان کے تعلق کے بارے میں ہمیں بتا دی دوسرا حصہ سیر و سلوک کے مین ٹیکس پر مشتمل ہے اور یہی مین ٹیکس خواجہ نصیر الدین توسی کی آوٹو بائیو گرافی ہے اور اس کو سپریچول آوٹو بائیو گرافی بھی کہتے ہیں نصیر الدین توسی ستر فروری بارہ سو ایک اسوی کو توس مشہت میں پیدا ہوئے اس وجہ سے اس کو نصیر الدین توسی بھی کہا جاتا وہ ایک ماہر فلکیات، فلسفی اور ماہر الہیات ہے اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں اس کتاب کو نصیر الدین توسی نے فارسی زبان میں لکھی ہے اور اس کا فارسی میں نام سیر و سلوک ہے لیکن بعد میں سید جلال بدخشانی نے اس کا انگریزی ترجمہ کیا اس کا نام کنٹمپلیشن این ایکشن میں اگر ہم نصیر الدین توسی کی ابتدائی زندگی، ابتدائی تعلیم و تربیت کے بارے میں جاننا چاہے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نصیر الدین توسی کی پرورش ایسے لوگوں کے درمیان ہوئی تھی جو دین کے ظاہر پہلو پر زیادہ عقیدہ رکھتے تھے اور تقلید کے پاون تھے مگر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے والد صاحب ایک دانہ اور عالم تھے وہ تقلید میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے کیونکہ وہ لوگوں کے مختلف نظریات سے واقف تھے اس لئے وہ چاہتے تھے کہ نصیر الدین توسی بھی جہاں تک ممکن ہو سکے وہ مختلف علوم اور مذاہب کا ضرور متعلق کرے اپنے والد کے اس خواہش کے مطابق توسی نے جن اساتیزہ سے تعلیم حاصل کی ان میں سب سے پہلا نام کمال الدین محمد حاصف کا آتا ہے اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ کمال الدین محمد حاصف ہے کون کمال الدین محمد حاصف نصیر الدین توسی کے والد کے دوست تھے اور وہ علم ریاضی کے ماہر تھے اس لئے توسی کے والد نے چاہا کہ توسی ان سے ریاضی کی تعلیم حاصل کریں نصیر الدین توسی نے اپنے استاد سے ریاضی سیکھنے میں مشغول رہا لیکن دوران تعلیم کمال الدین ہمیشہ ظاہر پر یعنی اہل ظاہر کے ماننے والوں پر تنقید کرتے تھے اور توسی کو ان کی یہ باتیں بہت پسند آتی تھی مگر جب توسی ان باتوں کی تہ میں جانا چاہتے تھے تو اس کا استاد اسے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو حقیقت کا مغز اور خلاصہ ہے وہ ابھی آپ کو نہیں بتایا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کم عمر ہے اگر زندگی نے وفا کی اور توفیق شامل حال رہی تو تلاش میں رہو وہاں تک آپ خود بخود پہنچ جاؤ گے کمال الدین محمد حاسب کے یہ باتیں نصیر الدین کے ذہن پر اثر کرتے ہیں کمال الدین کی گفتگو سے نصیر الدین توسی کو یہ معلوم ہوا کہ اب تک میں نے جو کچھ سنا اور دیکھا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ علم اہل ظاہر کے اس جماعت سے باہر ہے اور اس کی جستجو کرنے چاہیے لیکن یہاں پہ ایک واقع پیش آ جاتا ہے اس دوران نصیر الدین توسی کے استاد اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر مشکل وقت یہ تھا نصیر الدین توسی کے لیے ان کے والد بھی انتقال کرتے ہیں بہت سے مشکلات پیش آتے ہیں مگر توسی ہمت نہیں ہار دے بلکہ علم کی تعلاش اور حصول علم کی فکر میں گربار کو خیر آباد کیتا ہے اور والد کی وسیعت کے مطابق حق اور علم کی تعلاش میں نکلتا ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ علم کلام کی طرح رجوع کر لیتا ہے اس کا مطالعہ کر لیتا ہے علم کلام کے مطالعہ کرنے سے توسی کو یہ معلوم ہوا کہ پورے کلام کا تعلق دین کے ظاہری معاملات سے ہے اہل کلام عقل سے زیادہ تقلید پر عمل کرتے ہیں علم کلام کا مطالعہ کرنے سے توسی کو یہ فائدہ ہوا کی وہ مذاہب کے درمیان موجود اختلافات کو کسی قدر سمجھ سکے کلام سے لوگوں کے مختلف نظریات سے واقفت کے سوا دوسرا کوئی فائدہ نہیں ملا تو توسی سے دل برداشتہ ہوئے اور اس علم میں اس کا شوق بھی کم ہوا اس کے بعد وہ علم فلسفے کی طرف نکلے علم فلسفے کے بارے میں بتاتا ہے کہ علم فلسفے کو ایک نہایت مفید احلم پایا اور دیکھا کی دنیا کی مختلف فرق حقائق کی پہچان میں عقل سے کام لیتے ہیں اور اسے ایک مخصوص طریقے کی تقلید پر مجبور نہیں کرتے ہیں بلکہ مذہب کی بنیاد عقل کے تقاضے پر رکھتے ہیں مگر اصل مقصد یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت سے مطلق ان کے قواعد میں تسلسل نہیں پایا جاتا ہے خدا کی معرفت کے سلسلے میں وہ عقل سے ایسا کام لیتے ہیں جو کی اس کی بس میں نہیں ہے ہاں فلسفے کے مطالع سے اس کو کیا فائدہ ہوا یا نصیر الدین نے کیا سیکھا وہ لکھتے ہیں کہ فلسفے میں غور کرنے سے کئی فائدے حاصل ہوئے ہیں جن میں سے ایک فائدہ یہ ہوا جس چیز میں ایک کمال بہت قوت یعنی پوٹنشالٹی میں موجود ہوتا ہے وہ کمال کسی اور چیز کے اثر اور عمل کے بغیر بزاد خود فیل کے حد یعنی ایکچوالٹی تک نہیں پہنچ سکتا علم کلام اور فلسفے کے بعد نصیر الدین توسی اہل تعلیم یعنی اسمالی تعلیمات اور فکر کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے اہل تعلیم یعنی اسمالی تعلیمات اور فکر کا مطالعہ کے حوالے سے نصیر الدین توسی ہمیں بتاتے ہیں کہ مجھے کسی ایسے شخص سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا جو میرے لیے اس مذہب کو انصاف کے ساتھ بیان کریں اس جماعت کے بارے میں جتنی بھی باتیں میں نے سنی دوسروں سے لیکن وہ ان کے مخالفین سے سنی اور ان کے مخالفین کے باتوں پہ میں بروسہ نہیں کر سکتا تھا ہاں البتہ ایک بات ضرور تھی لوگوں سے ایک نظاری اسمالی گورنر شہابدین کے فضائل اور علوم میں ان کی مہارت کے بارے میں سنا تھا لیکن ان سے میرا کوئی تعلق رابطہ نہیں ہوا تھا ایک دن اس کے ایک دوست کے ذریعے میں نے دو تین سوالات پر مشتمل ایک خط اس کو بیجا جس میں فلسفیوں کے ایک دوسرے کے مخالف ڈسکیشن مباحث کے بارے میں تھے اور ان سوالات کے بارے میں میرا اپنا مواقف بھی شامل تھا اس کو میں نے ان کے خدمت میں بیج دی ان کی طرف سے اس خط کا جواب ملا کی بعض وجوہات کی بنا پر ان سوالات کے تہریری ریٹن جواب نہیں دے سکتے اس کے لیے آپ کو حاضر ہونا بڑے گی نظیر الدین توسی اسماعیلی گورنر شہاب الدین سے ملاقات کے انتظار میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن عراق سے خوراسان کا سفر پیش آیا اور مواقع سے فائدہ اٹھا کر گردکوہ میں شہاب الدین کی ختمت میں حاضر ہوا اور دو تین دن تک ان کے پاس رہا اور خود ان کی زبانی دعوت کے بعض باتیں سنی میں نے ان کی باتیں لکھ دی نوٹ کی اور ان کی باتوں سے بہت فائدہ حاصل بعض مضبوریوں کے وجہ سے ان کے پاس زیادہ عرصہ ٹھیرنا ممکن نہیں تھا اس لیے میں وہاں سے خوراسان چلا گیا خوراسان میں حسن علی ذکری سلام کے فصول مقدس کے ایک جل سے نظر گزری جسے ایک پرانے کاغذ پر لکھا گیا تھا اسے میں نے کسی طریقے سے حاصل کیا اور اس کو دن رات ایک کر کے پڑھنے شروع کیا جب اس کا مطالعہ کیا اس کو پڑھا تو اس سے بہت فائدہ حاصل ہو ان مقدس الفاظ سے جو دلم کے لیے نور اور خیالات کے لیے چراغ کی حصیت رکھتے جس سے کسی حد تک میرے فہم میں اضافہ ہوا اور میری باطنی آنگ کھولی اسمالی جماعت سے رابطہ اور دعوت میں شامل ہونا چاہا لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگا کچھ عرصے بعد نصیر الدین توسی نے ناصر الحق کے ذریعے سے اور ان کی تربیت کی بدولت اس جماعت میں شامل ہونے کا شرف حاصل کیا اور مریدوں کی صف میں شامل ہو گئے اس دعوت میں شامل ہونے کے بعد نصیر الدین توسی کہتے ہیں معلوم ہوا کہ حق اس جماعت کے ساتھ یعنی اہل تعلیم اسمالیوں کے ساتھ ہے اور سچا معالم وہی ہو سکتا ہے جو اہل حق کا معالم ہے چنانچہ وہ معالم جس کی تعلیم کے ذریعے سے روح بہد قوت سے بہد فعل میں آتی ہے وہی اہل تعلیم کا معالم ہو سکتا ہے مگر یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ وہ معالم دوسرے معالمین سے کس خوبی کی وجہ سے ممتاز ہے اور وہ کس قسم کی تعلیم دیتا ہے اس سوال کو سمجھنے کے لیے نصیر الدین توسی کہتے ہیں کہ میں نے مختلف ذرائعوں کا مدد سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے مدد طلب کی پھر اقلی دلائل کا استعمال کیا اور اس کے علاوہ فصول پاک میں جو مطالب جو پڑے تھے جو نکات ان کو ملے تھے ان کی طرف رجوع کیا پھر ان تینوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت پیدا کر کے سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے بھی پوچھتا رہا اور مریدوں کے ساتھ بحث و مباعثہ بھی کرتا رہا یہاں تک کہ آہستہ آہستہ مجھے معلوم ہوا اور اس حوالے سے سب سے پہلی بات جو مجھے معلوم ہوا وہ یہی کہ جس معلم کے توسط سے ایک متعلم کی روح حد قوت سے حد فیل میں آتا ہے لازم ہے کہ وہ معلم خود عملاً کامل ہو جو خود عملاً کامل نہیں ہوگا وہ کسی اور کو کمال تک نہیں پہنچا سکتا ہے ایسے معلم کی موجودگی کا ثبوت نصیر الدین توسیح ہمیں حکمت اور فلسفہ کی روح سے بھی دیتا ہے اور دین شریعت کے شواہد کی روح سے بھی بتا دیتا ہے حکماء کے مطابق وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ قدسی قوتوں کے حاملین قصد کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ ان کی روحوں پر بغیر کسی واسطے کے محض اپنی ذات کے باطن پر توجہ کے ذریعے تمام تر حقائق و معارف کا واضح ہو جاتے ہیں شریعت سے یہ ثبوت لاتا ہے کہ شریعت میں ہے کہ خود اہلِ ظاہر بھی کہتے ہیں کہ جس کے پاس علمِ لدونی ہو جس سے قصبِ علم کے عمل سے گزرے بغیر تمام علوم حاصل ہوتے ہیں پس معلوم ہوا کہ بنیناوے انسان ایک ایسے معالم سے کبھی خالی نہیں ہوتا ہے محترم ناظرین ان تمام علوم سے نصیر الدین توسی نے کیا سیکھا نصیر الدین توسی بتاتے ہیں کہ جب میں اس مقام پر پہنچا یعنی ان تمام علوم کو علمِ کلام فلسفہ اور اسماعیلیوں کی تعلیمات کو پڑا مطالقیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے میرے ذہن میں جو باتیں تھی مذاہب کے حوالے سے اور حقیقی علم کے حوالے سے وہ ختم ہو گئی یعنی میں اس مقام پر پہنچا کی خضول باتیں جو بیمانی جستجو اس سے پہلے مذاہب کے معاملات کے بارے میں تاثب کی شکل میں میرے ذہن میں تھی وہ خارج ہو گئے مثلا اہلِ شریعت کے ایک دوسری کی تردید اور اہلِ ظاہر کے آپس کے جگڑے اور ان کے نتائج مکمل طور پر میرے ذہن سے میٹ گئی محترم ناظرین اب اس بک کے جو پوئنٹس ہم خلاصے کے طور پہ لینا چاہے یا اس بک سے ہم نے کیا سیکھا وہ یہ ہے کہ علمِ کلام کا تعلق شریعت کے ظاہری معاملات میں مہارت حاصل کرنے سے ہے اہلِ کلام اقل سے زیادہ تقلید کو قبول کرتے ہیں اور علمِ فلسفہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فلسفہ میں حقائق کی پہچان میں اقل سے کام لیتے ہیں اور مذہب کی بنیاد اقل کے تقاضے پر رکھتے ہیں لیکن خدا کی معرفت کے سلسلے میں اقل سے وہ کام لیتے ہیں جو کی اس کی بس میں نہیں ہے اسمالی تعلیمات کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ اسمالی تعلیمات میں حق کی معرفت صرف اقل اور غور و فکر سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ایک معلم کی تعلیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور آخری بات یہ کہ تحقیت میں غور و فکر عمل اور علم کی تعلاش ضروری ہے محترم ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ